سندھ میں پندرہ برس سے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہے بے شمار وعدے اور علانات ہوئے مگر کچھ دن پہلے سندھ حکومت نے کراچی میں پیپلز بس سرویس اور خواتین کے لیے پنک بس سرویس کا آغاز کیا پبلک ٹرانسپورٹ کے لیے عمل کا آغاز یقیناً قابل ستائش ہے لیکن دوسری جانب حکومت کی ناہلی کی وجہ سے ایک اور ٹرانسپورٹ ریلیٹڈ بہت سیریس کرائیس نظر آتا ہے اور اس کا تعلق ہے پچاس کروڑ ڈالر کی زائد سے لاغت کا ریڈ لائن ریپیڈ ٹرانزٹ پروجیکٹ جو کہ ریڈ لائن بی آٹی پروجیکٹ ہے اس کا حالات بہت زیادہ خراب ہیں ایشیای ترقیاتی بینک کے قرضے سے شروع ہونے والے اس پروجیکٹ کی لاغت میں سندھ حکومت کی ناہلی کی وجہ سے دس عرب روپے کا اضافہ ہو چکا ہے جس پر ایشیای ترقیاتی بینک یعنی ایشین ڈیولیپنٹ بینک سخت ناراض ہے ایشین ڈیولیپنٹ بینک نے اپنے ریکارڈ میں اس منصوبے کو پروجیکٹ ایٹ رسک قرار دے دیا ہے مزید تفصیلات دکھاتے ہیں ہم آپ کو اپنے نمائن دے کچھ رسی اختیار کھوکر کی سپورٹ میں محض ریڈ لائن نہیں حکومت سندھ کی جانب سے بی آٹی منصوبوں کے حوالے سے اعلانات اس پروجیم میں ہم بار 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 آپ کو سناتے رہے ہیں ریڈ لائن ہو ییلو لائن ہو بلو لائن ہو اس کے نام سے عرب و ڈالر کی لاغت سے ہزاروں بسے لانے کے منصوبوں کا اعلانات ہوتے رہے ہیں لیکن یہ موضوع ہے ریڈ لائن کا جو کہ اس وقت شدید مصیبت کا باعث بن گیا ہے شہریوں کے لیے اس پر بات کریں گے ہمیں آج اس کے لیے جوائن کر رہے ہیں حکومت سندھ کے وزیر اطلاعات و نشریات و ٹرانسپورٹ منسٹر جناب شرجیل انام میمن اس سے پہلے ہم اپنے نمائن دے خصوصی اختیار کھوکر سے اس منصوبے کے حوالے سے مزید معلومات لیں گے اختیار کھوکر صاحب بتائیے گا کہ کیا سیچویشن ہے یہ اب کیا بالکل سٹک ہے یہ منصوبہ تو کیا اس کا انجام کیا ہوگا اور اس کے نتیجے میں کیا ہوا اور اگر اس کے لیے پراپر فنڈز ایویلیمن لئی تھے یا اس کے لیے پراپر تیاری نہیں تھی تو یہ منصوبہ شروع ہی کیوں کیا گیا جی خان صاحب اس میں ہوا یہ ہے کہ جب یہ جولائے دوہزار انیس میں یہ منصوبہ ایشیان درکیادی بینک سے منظور ہوا تو ایشیان درکیادی بینک نے اپنی رپورٹ پر یہ بات پتائی ہے کہ اس کو ایفیکٹیف ہونے کے لیے یعنی ایفیکٹیف نیس جو ہے منصوبہ کی اس میں سندھ حکومت کو سترہ ماہ لگئے سندھ حکومت کو جو کام کرنے تھے ان کو ایک کراچی ٹرانزٹ کمپنی کی نام سے ایک کمپنی بنانے تھی جو اس کو منصوبہ کو جس کو ایجوکیٹ کرنا تھا اور اس کا بجٹ منظور کرنا تھا اور اس کے ٹھیکے دینے تھے لیکن رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سندھ حکومت کو سترہ ماہ لگ گئے اس کمپنی کو بنانے میں پھر اس کو ایک سال لگ گیا اس کا بجٹ منظور کرنے میں اور اس کا آرگینو گرام منظور کرنے میں پھر بیس مہینے لگ گئے اس کے کنسلٹنٹ اپائنٹ کرنے میں پھر انیس مہینے لگ گئے ان کے ٹھیکے دینے میں اور جب ٹھیکے دیئے گئے تو پھر اس کے بعد ان کا تنازہ شروع ہو گیا اندامیہ سے ٹھیکے داروں کا ہدایگی اوپر پھر دو بار ٹھیکے دار کام چھوڑ کر بھاگ گئے آخری بات جنوری بیس جنوری کو کام چھوڑ کر ٹھیکے دار بھاگ گئے اور نتیجہ یہ نکلا کہ یہ منصوبہ رک گیا اور اس کے علاوہ سندھ حکومت کو دو بڑے یہاں اس منصوبے کے تحت ٹرمینل بنے ہیں ملیر حاج میں اور موسمیات میں جو سیکیورٹی ادارے کے پاس زبین تھی وہ خ سیورٹی سرویسز کی ریلوکرشن کا مسئلہ تھا وہ نہیں کرا سکے نتیجہ میں یہ اس معایدے میں لکھا ہے کہ اگر وہ ڈیپورس نہیں دیئے گئے زمین نہیں دیئے ٹھیکے داروں کو سپٹمبر دوہزار بائیس تک تو تین عرب روپے کا جرمانہ سندھ حکومت ادا کرے گی وہ تین عرب روپے کا ٹھیکے دار کا جرمانہ سندھ حکومت پر آئیت ہو چکا ہے اس کے علاوہ ٹھیکے دار نے یہ بھی مسئلہ اٹھایا ہے کہ اب کیونکہ سندھ حکومت کی ناہلی کی وجہ سے یہ ڈیلے ہو گیا ہے اور کاسٹ بڑھ گئی ہے قیمتیں بڑھ گئی ہیں اور معایدے کے مطابق نئی قیمتیں دینی ہیں سندھ حکومت کو تو نئی کمیٹی بٹھائی گئی ہے جو اب یہ تیہ کرے گی اور دیکھے گی کہ قیمتوں میں کتنا اضافہ ہوا افتدائی تکمینہ یہ ہے کہ قیمتوں میں تقریباً سات عرب روپے کا اضافہ ہوگا صرف دو جو ٹھیکے دیئے گئے اٹھائیس عرب کے دو کوریڈور کے سات عرب وہ اور تین عرب روپے دیپوز کا ج درمانہ دس عرب روپے یہ سندھ حکومت پر اضافہ ہی بوجھ ہے جو آگیا ہے آپ سے بات ہم اس کی مزید مصدقہ موطبر حکومت سندھ کا موقف ہمیں دیں گے